اللہ الرحمن الرحیم واللہ لا یحب الظالمین واللہ اور اللہ لا یحب الظالمین نئی پسند کر دے نئی محبت کر دے ظلم کرن والے اندینال وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الظلم ظلمات یوم القیام رواہ البخاری ہر قسم دی حمد و سنہ اللہ ظل جلال دی ذات واسطے جو ساری کائنات دا خالقِ مالکِ رازقِ قابضِ بگڑیا نو سوارن والے دوبدیا نو تارن والے نفع اور نقشان دا مالکِ درود و سلام دے لائک آمنہ دے لال ساری کائناتِ سردار میرے اور توہاڑے دلان دی بہار جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذاتِ گرامی تھی آجدہِ عظیم و شان خطبہ جمعہ جس دا انوانے کے آخر ظلم جیڑے قیدوں ختم ہونے اور آجدہِ جمعہ بڑی توجہ نال سنوالے اور آجدہِ جمعہ ہر کاردی ضرورتیں معاشری اندر دیکھے آجائے سب نالوں زیادہ جیڑا گناہ پایا جاری ہے اوہ ہے ظلم ایک ہے ظالم ایک ہے مظلوم ظالم کونی جیڑا ظلم کر دے مظلوم کونی جیڑے تے ظلم ہوندہ ہے اور ظلم دا مانا کی یہ ظلم دا مانا ہویا کر دے کہ کسے چیز نو او دے مقام تو ہٹا دینا کسے دی عزت نو غرا دینا میرے بھائی اے ہے ظلم دا مانا اور ظلم ہے تین کشم دا ظلم دیا تین کشمانے پہلی کشم ہے بھائی کہ اللہ دے نال شرک کرنا اِنَّ شِرْكَ لَا ظُلْمُنْ عَظِیم رب نے شرکنوی ظلمِ عظیم آکیا ہے کہ رب دی برابری کرنا یہ بھی ظلم ہے اور دوسری ظلم دی کشم ہے کہ انشان اپنے اوپر ظلم کر دے یعنی کہ رب نے گنامہ تو منع کیتا ہے کہ سود نہیں کھانا یتیم دا مال نہیں کھانا لیکن پھر بھی گناہ کر دے اپنے عابدیں گویا کہ ظلم کر رہے ہیں رب نے اکھیا شراب پینا حرام ہے یہ کوئی پین دے اپنے عابدیں ظلم کر دے زیادتی کر دے یعنی کہ اللہ ادھے رسول نے جیڑے کنامہ تو جیڑے کمہ تو منو اور توانو حکم کیتا ہے کہ باز رہن اگر آپاں فیرو کام کریے تو سمجھو اسی اپنے عابدیں ظلم کر رہے ہیں اور تیسری ظلم دی کشم ہے کہ اپنے مسلمان پر آدھا حق کھانا اے دیکھو کہ آج ہر بندہ ہی ظالم ہے کوئی بندہ ہے نہیں کہہ سکتا کہ میں ظالم نہیں صرف ایک کوئی ہستی ہے جنہ دا نام نامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ ذو الجلال دے پیغمبر ہر کشم دے ظلم تو پاک نہیں آپ نے کسے دے ظلم کیتا ہی نہیں اور اللہ ذو الجلال وہ تے ہے یہ عادل نہیں وہ تے کسے تے ظلم کر دے نہیں اور رب العالمین فرماندے نے کہ میں اپنے بندیاں تے ظلم ہے نہیں کر دا اور میرا رب بند ہے میں ظلم تو پاک ہے حدیث قدشی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا عبادی انی حرمتو ظلمن علا نفسی کہ فرمایا سونیاں میرے بندیاں نو داستے کہ میں رب نے یا عبادی اے میرے بندیو انی حرمتو ظلمن علا نفسی کہ میں رب نے ظلمنو اپنے اتے حرام کر لیا جے رب نے ظلم کرنا ہے تو پھر ہور کیڑا ہے جیڑا ظلم نہ کرے یہ شواستے رب ظلم نہیں کر دا زیادتی نہیں کر دا میں داستے رہے ہیں کہ اپنا ساری ظالم ہیں ساری ظلم کر دے ہیں ظلم دا مانا اے نہیں اندھا کہ میں گناہ نہیں کر دا گناہ کرنا ہے یہ وی ظلم ہے آجے تیسری قسم میں داستے رہے ہیں کہ اپنے مسلمان پر آدھا حق کھانا اوہ دے حق نو غزب کرنا اوہ دے نال زیادتی کرنا اے بھی ظلمیں اور نبی علیہ السلام نے اپنے سیابان واقعہ ہے کہ اے میرے پیارے صحابہ جان دے ہو میری امت دا غریب آدمی کونے مفلس کونے کہنے لگے سیابان کہ اللہ دے پیغمبر جد کو درمو دینار نہ ہون آج دے وقت دے مطابق جدے کل پیسے نہ ہون اوہ سبندے نو آپاں غریب سمجھ دیاں مارا سمجھ دیاں کمزور سمجھ دیاں لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت دا غریب مارا کمزور اوہ بند ہے کہ کسے دا انہیں حق خوادہ ہوئے گا کسے دا حق غزب کیتا ہوئے گا کسے نو گالی دیتی ہوئے گی کسے نال زیادتی کیتی ہوئے گی کال کیامت دا دین ہوئے گا انہیں جے دے نال سلم کیتا ہوئے گا زیادتی کیتی ہوئے گی حق خوادہ ہوئے گا اوہ بھی سامنے کھڑے ہونگے تے ایس ظالم دیاں نیکیاں لے لے کے اونا نو دیتیاں جان گیاں جنہ نو گالی دیتی ہوئے گی جنہ نو ظلم کیتا ہوئے گا جنہ دا حق خوادہ ہوئے گا تے اے دے پلے نیکیاں رہن کی ہوئی نی یعنی کہ ہونے دے کل گناہ ہی گناہ نہیں تے نیکیاں ساریاں اے دیاں ختم ہو جان گیاں تے اے جے میری امہ دا سب نالو غریب تے مارا تے کمزور کہ جد کو قیامت والے دن نیکی نام دی کوئی چیز نہیں ہوئے گی بلکہ گناہ ہی گناہ ہوں گے بلکہ اور دوسری لوگاں دے گناہ ہوں ہی اے دے پلڑے چپائے جان گے اے میری امہ دا سب نالو کمزور تے مارا جے میرے پایو اے جمعہ دی مبارک کری جے کسے نالظلم نہ کریا جے ویکھیا جے کسے نالظیاتی نہ کریا جے جے کسے نالظلم کیتا جے نبی علیہ السلام دا فرمان ہے سہی بخاری دی روایت ہے آج ہی جا کے انہوں راضی کر لو آج ہی جا کے انہوں نے اپنا معاملہ صاف کر لو کلیر کر لو زیادتیاں ہو جان دیا نے ظلم ہو جان دے نے اسی سمجھیا کسے دا حق حال ہے نا اے ظلم میں میرے ویرو مزدور نو مزدوری تے رکھنا تے شام نو مزدوری تو فارق ہوئے او دی مزدوری پوری نہ دینی اے بھی ظلم ہے اے بھی ظلم ہے اور کسے نو ملازم نو رکھ لینا او دے کلوں کام زیادہ لینا تے اجرت تھوڑی دینی اے بھی ظلم ہے اور قیامت دا دین ہوئے گا اللہ ذوال جلال دا دربار لگیا ہوئے گا اور زندگی تے ظالم دی بھی گزر جانی ہے زندگی مظلوم دی بھی گزر جانی ہے اے نہ ہوئے تو رابطے کٹیرج کھلوتا ہوئے تے مظلوم اللہ دے دربار اندر کھڑا ہوئے کہ اللہ اے دے کل میں وی سال ملازمت کیتی ہے چالیس سال ملازمت کیتی ہے اے نے جڑا ہے منو معاشرے دے لحاظنل اور فیام دے لحاظنل میرے کلو کام زیادہ لیندہ سی اجرت کام دیندہ سی میرے پائیو اے دے اندر جنہیں بندے ملوث ہونگے اللہ دے کٹیری اندر کھڑے ہونگے اور اللہ ذوال جلال دے کلو اے سزا پارے ہونگے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا دو بد نصیب ایسے بندے نے جنہ نو دنیا تے انہ دی گناہ ما دی سزا مل جان دیئے ایک والدین دا نافرمان ایک ظالم جڑا ظلم کر دا ہے اللہ انہ دنیا تے ہو دے ظلم دی سزا دے دن دے نے خیامدنوں تے دینی دینی ہے آؤ میرے بائی ذرا خور کر دے جانا اور اللہ ذوال جلال نے اپنے قرآن اندر اے ظالمہ دا تذکرہ میرے ناکستے علم دے مطابق اللہ نے چار سو ستر مقاماتے کی تے اللہ نے ظالمہ دا کہ اے ظالمہ دا انجام برا انجام ہے اے دنیا تے بھی ظلیل ہے کل قیامتنوں بھی ظلیل ہے دے ہاؤ میرے بائی قرآن سن لے نا قرآن کی اندر اللہ ذوال جلال فرما دے نے واللہ اللہ یو حب الظالمین اللہ کین دے میں ظالمانا محبت نہیں کرتا اور کیتے یا کہا ان اللہ لا یو حب ظالمین اور کیتے اللہ سوال جلال فرمایا ہے وَمَالِ ظَالِمِينَ مِنْ اَنْسَارِ اے ظالم بندے دا کوئی بھی مددکار نہیں گھندا ہے آئیے ذرا میرے بائیوں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اے میرے پیارے صحابہ انصر اخا کا ہے اپنے پرادی مدد کرو نا ہے اور ظالمین تتا مدد کرو اور مظلومین تتا مدد کرو صحابہ کہن لگے سونے محبوبہ مظلوم دی تے سمجھ آگئی ہے کہ او دی تے مدد کرنی جائی دیئے ظالم دی کھے میں مدد کی تی جائے آقا علیہ السلام فرما دینے اے ظالم نو او نو ظلم کرن تو روکے آ جائے اے جے مدد ظالم نو ظلم کرن تو روکے آ جائے نے اے جے مدد آونا میرے بائیوں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام نے جدوں حضرت معاذ نو یمن دا مبلگ آزم بنا گے پیچے تھے نالی معاذ نو جڑیاں ہدایات جاری کی تھی آنے او نا دی اندرو ایک اے وی گلوے اے میرے پیارے معاذ اتا کی دعوت المظلوم اے معاذ بیکھی مظلوم دی بدوہ کولو بچینا ہے بیکھی مظلوم کولو بدوہ نہ لے لیں کیوں آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کیونکہ مظلوم دی بدوہ دی اندر ہے تیر رب دے ترمیان کوئی پردہ نہیں خویا کر دا ہے اس واسے ہو دی بدوہ تو بچنا ہے نا ہے آئے ذرا میرے بائیو اے کون مروان بن حق میں گل سنوا لیے ایک وفید گوانر نے انہ کل مقدم آگے آئے میرے بائیو انہ کل شکیت آگئی ہے کن دی شکیت آگئی ہے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی انہ کون سعید نے عشرہ مبشرہ صحابی نے عشرہ مبشرہ او صحابہ نے جن انہ کالی صلی اللہ علیہ السلام نے دنیا دے اندر ہی جنتی بشارت دیتی ہے کہ میرا ابو بکر بھی جنتی ہے میرا عمر بھی جنتی ہے میرا عثمان بھی جنتی ہے میرا علی بھی جنتی ہے میرا تلخان بھی جنتی ہے میرا ساد بھی جنتی ہے میرا زبیر بھی جنتی ہے ابو عبیدہ بن جراؤ بھی جنتی ہے اور انہ سیہ آبادی اندروں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی انہو بھی جنتی نے آقا علیہ السلام دارے یہ بہت بڑا پیارہ صحابی ہے ایک عورت شکیت لے کے آگئی ہے مقدمہ لے کے آگئی ہے ہم دیئے مروانت ایسا عید نے میری زمین تے قبضہ کر لے آئے سنو سنو زرہ تیانل سنو نیمیا پاکے نہ بیع کرو میرے وال تیان کریا کرو جمعہ پڑھنا آئے ہو خطیب والا ویکھنا ہی سوابے او دی گلت آنال سننی یہ بھی سوابے گلت آنال سنو گے تے کوئی گلت آنو یاد بھی رہ جائے گی یہ عورت آگئی ہے مقدمہ لے کے آگئی ہے مروان ایسا عید نے میری زمین تے قبضہ کر لے آئے تے حضرت سعید نو عدالتی اندر طلب کیتا گیا ہے انہوں بولایا گیا ہے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی انہوں جدوں آگئے نے تے مروان کہن لگئے سعید کا وہ جو کہنا چاہم دے ہو آن دین میں ایک کوئی گل کہنا چاہم آئے فقالہ سعیدن اور سعید کہتے سعی نکی کہنا چاہم آئے ہم دینے میں آقا علیہ السلام دے کولوں سنے آئے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے چیڑا بندہ ایک بلشتوی اپنے مسلمان پائی دی زمین تے نجائز قبضہ کرے گا ایک بلشتے کے گیٹ ہویا کر دی ہے تی آقا علیہ السلام دے تاغ پہنا دوے گا ستے زمین نہ دا ہار پہنا دوے گا ویرو میں تے نکیہ کر دا اللہ دی کشف میں زمین تے اٹھانا کتے مشکلے گدی پانچی کلو والا شاہ پر لیا کے او دی اندر سے اے مٹی پر لیا نہیں ہے تے تی جربے دے تا اور تے اپنے گلے چپا کے ویخ لئیں کہ تیری کی کفیت بنے گی جے تو پانچی کلو مٹی اٹھا سکیں گا کتنی مشکل لال اٹھا سکیں گا تے کتے بد نصیبہ ستے زمین نہ دا تا تیرے گلے اندر پایا جانا ہے تے پھر کتے تیر کو نہ اٹھایا جانا ہے تے آقا علیہ السلام دا صحابی ہے گل بڑی پیاری کی تی ہے جی دو مروان نے انی گل سونی ہے تے مروان اندھا سعید ہور منو تیری صفائی دی لوڑ کوئی نہیں تُو اللہ دے پیغمبر دا فرمان سنا دیتا ہے انی گل کافی ہے تے جا مروان تُو میرے والوں پر ہی ہے اے عورت گناں گھا رہے تے حضرت سعید رضی اللہ تعالی انہو تے ظلم ہویا ہے مظلوم میں الزام لگایا گیا ہے پتا چلیا الزام لگانا میں ظلم ہے تے صحیح تے جدوں ظلم ہویا ہے تے میرے پیارے سعید رضی اللہ تعالی انہوں نے بدوا دینے شروع کر دیتی ہے اللہ ایس عورت نو نبی نیاں کر دائیں ایس عورت نو انیاں کر دائیں تے دوسری بدوا اے دیتی ہے اللہ اے میرے تے زمین دا الزام لگان والی ہے اے اپنی زمین تو چل دی ہوئے نہ اوہ تھے یہ نموت آ جائے پھر میرے ویرو دیکھن والے آنے بیکھے آوا کہ میرے پیارے سعیدیاں کے میں اوہ بدواں مقبول ہو گئیا ہے ایس واسطے مظلوم دی بدواں کو لوں بھگ جاؤ اوہ الویرو مظلوم دی بدواں دے ترمیان کوئی پردہ نہیں جائے کوئی رکاوٹ نہیں جائے تے حضرت شعید نے بدواں مہ دے دیتی ہونے اے عورت نبی نیوی ہو گئی ہے انیوی ہو گئی ہے اور ایس عورت نو اپنی زمین اندر ٹوئے دے اندر گر کے موت بھی واقعہ ہو گئی ہے اور قرآن اندھے واللہ ہو لا یو حب ظالمی ہے اوہ ویرو ظالمان الرب محبت نہیں کردہ اے دھونکے میں محبت کردہ ہے تے نو کیوں ظالم بندہ پسندے نہ اللہ نو پسندے نہ ادھے رسول نو پسندے اوہ میرے بھائیوں ذرا خور کرتے جاؤنا ہے اللہ ذو الجلال دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کھل کی آمدہ دن ہوئے گا جب تک بندہ لا تزول کا دم یوں ملکی آمار میری آقا علیہ السلام فرمایا ہے لا تزول اپ دن یوں ملکی آمار یہ آمدہ دن ہوئے گا جہ دو تک بندہ پانچ سوالہ دے جواب نہیں دے گا او دو تک اللہ دے تر بارند رو کوئی بندہ اپنا قدم نہیں خلا سکتا انہوں حرکت نہیں دے سکتا نبی علیہ السلام نے اوہ سوال بھی دستی تے نے فرمایا پہلا سوال ہوئے گا آنو عمر ہی فی ما آفنا ہو اوہ دستنا میرے بندے میں تینوں ستر سال عمر دیتی ہے اسی سال دیتی ہے کتھے گزار کے آیا ونگ کیڑیاں آبار کیاں دیں اندر گزار کے آیا ونگ منوں میں سوچنا چاہی دے تو انوں میں سوچنا چاہی دے اللہ دن کے علوں کی جواب آپ پاں دھوانگے اوہ میرے بیرو دوسرا سوال ہوئے گا اوہ انمال ہی اے مال کتھوں کم آیا ہی حرام کم آیا ہی کہ حلال کم آیا ہی اوہ زلم نال کم آیا ہی کسے دی جیب کٹ کے کم آیا ہی مندہ تھی آن دے کہ اللہ دی کشمیں میرے یہاں جیبان پر گئی آنے میرے کل مال تے آگی ہے اور ویر بے شاکے دیں اندر کوئی شاک نہیں اوہ مال تے تیرے کل آگی ہے پر اے سمجھیا کر جہنم دی آگوے جہنم دے کولے میں جہنم دے انگارے میں اے جڑے لے ہی پھر دیں یہ تے نل سے آتیاں کر دیں پھر دائیں کشے دا حق خالے ہے تے مال آگی ہے کشے نل سے آتی کیتی ہے تیرے کل مال آگی ہے آؤنا میرے بھائی میرے موضوع دے متعلق جڑی گال میں سمجھانا چاہمائے واللہ اللہ یو حب الظالمین اللہ ظالمانا المحبت نہیں جے کردائے آؤنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی آنہو دا دور حکومت ہے میرے عمر امیر المومنین تے کوفے دے گونر کونے حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ تعالی ایک بندہ بڑا شرارتی ہے بڑا ہی شرارتی زین والا ہے میرے ویرو اے ڈا خبیس و نفس آدمی ہے اے سے نو حیان آیا حضرت سعید بن عبی وقاس کونے آپ دے سیاہ بیوی نے آپ دے سکے مامو بی نے رضی اللہ تعالی اے نیز رہ تو مر نو خات لکھی ہے کہ عمر میں نو اے ساد کولو شک کہتا نیک میرے کولو شکوے نیک جی خات اندر کی لکھی آئے آن دے ساد جڑے اے عدل بھی صحیح نہیں کرداؤ اے نو تے عدل بھی کرنا نہیں آن داؤ تے دو جی گالوں نے کی لکھی ہے آن دے ساد رون تے نماز بھی پڑھانی نہیں آن دی اے دسو ساد رون نماز نہیں پڑھانی آن دی تے ہور کرنوں آن دی ہے جنہ نے میرے آقا علیہ السلام تو وہ سلام کو لو تلین حاصل کیتی ہوئے تے اے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو نے حضرت ساد رون مزول کر دیتا ہے تے نال ایک ٹیم بنا لئیے کہ جاؤ تسی تحقیق کر کے آؤ نا تحقیق کریے تے پھر دو دا دو دو ہو جاندہ ہے پانی دا پانی ہو جاندہ ہے تے بندے نو شرمندگی دا سامنا نہیں کرنا پہندہ میرے ویرو جدو اے ٹیم آگئی نا ان کوفی اندر اے جدو ٹیم آگئی او نو پوچھ او نو پوچھ فجر کیتے پڑھ زور کیتے پڑھ اثر کیتے پڑھ تے تحقیق ہو رہی ہے حضرت ساد بن ابی وقاستے بارے رضی اللہ تعالیٰ انہو او نا دے بارے تحقیق ہو رہی ہے تے جتے جان او ٹیم جتے بھی جائے نا تے ساد بارے چنگی الفاظ کہیں چنگی الفاظ یار ساد تے چنگا بڑھا ہے ساد کو لوسا نو شکیعت کوئی نہیں بندہ ایک ہی ہو اے نا فتنے والا تے کام خراب ہو چاندے نے تے ساد نو ساد کو لوسا شکیعت ہی کوئی نہیں ہے بندہ ایک کوئی سی ہو جیڑا ہے جنہ شکیعت لائی نا حضرت عمر نو ہے ایک کوئی بندہ سی حضرت ساد بن نبی وقاس رضی اللہ تعالی انہوں نے پتا چلے ہے تے ساد بڑے پریشان ہوئے ساد بڑے پریشان ہوئے تے بندہ پریشان ہوئی جاندہ ہے جنہوں کسے تے الزام لگے کسے نالزیاتی کرے تے انسان پریشان ہو جاندہ ہے ڈبل مائنڈ ہو جاندہ ہے تے ساد بڑے پریشان مضحول بھی ہو گئے نے تحقیق بھی ہو رہی ہے تے جدو تحقیق کمپلیٹ ہو گئی مکمل ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں دے کول پہنچیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے دوبارہ ساد بن نبی وقاس نبحال فرما دیتا ہے تے خون ساد نے نے بدوا دیتی ہے نبی علیہ السلام دے اے او پیارے سے ابی نے جنہاں نمستجاب دعوات بھی کیا جاندہ سی جی تو دعا کردے سی رب بھی نہ دی دعا رد کردے ہی نہیں سی اللہ تھی ذات نے نیز دیتی تے ہنو بدوا اے ایک دعا اے ایک بدوا اے تے بندے نے کوشی کرنی چاہیے دیئے دعا ما لوے بدوا مان نہ لوے دعا لیندی کوشی کرنی چاہیے دیئے ایک ہی ہویا کہ میرے ساد بن نبی وقاس نے بدوا دے دیتی ہے کی دیتی ہے اللہ اے جڑا شرارتی بند ہے فتنے باز ہے اللہ اے دی عمر لمبی کردے عمر اے دی لمبی کردے تے دوسری بدوا کی دیتی ہے اللہ اے دی عمر بھی لمبی کردے اے دے تے گربت نویں تاری کردے ان دے گربت بھی تاری کردے تے تیسری بدوا اللہ انو فتنے اندر مبتلا کردے اور لکھئے اے دی عمر بھی لمبی ہو گئی اور لوکاں کولو منگ دا پھیردہ سی لوکاں کولو منگ دا پھیردے سی اور اور تنو تنک کریا کردہ سی میرے بھائیوں اور مظلوم دی بدوا کو لوں بچایا جی ظلمیں نہیں کوئی بیٹی دا حق کھا رہی ہے کوئی پہن دا حق کھا رہی ہے اے جی میری پہنے منو ماف کیتا ہے کدی یہ بھی سنیا جی کہ پرانے ماف کیتا ہوئے پرانو کدی سنیا جی کہ پرانے پرانو ماف کیتا ہوئے پہنی ماف کر دیئے پرانو پہنی ماف کر دیئے اے میں کوڑی جی پہنے ماف کر دیتا ہے پہلے وہ دن آل انتقالت کروانا انہوں زمین تھے پھین پتہ لگے کہتے ہیں انہوں معاف کیتا ہے کہ نہیں اور ظالم شروع تو چلتے آرہنے ایک آنڈ حضرت سعید بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے فوت ہوگے وفات پاگے اے نا دی بی بی نبی علیہ السلام دیکھول آئیے آن کے آمدی سخونیا محبوبا سادیاں دو بیٹیاں چھوٹیاں نے سادیاں دو بیٹیاں اللہ دے پیغمبر جی سادے پہی جڑے نے بیٹیاں دے چاچے جڑے نے زمین تے قبضہ کر گے نے زمین لگے نے انہیں بیٹیاں نوں کچھ نہیں دیتا آقا علیہ السلام نے بھولایا ہے جی تو میری آقا علیہ السلام دیکھول آگے نے آقا فرما دے نے سن لو سادے پائیو ایک بٹا آٹھی تیڑے اس عورت نوں دوو دو بٹا تیمے سے بچیاں نوں دوو آقا علیہ السلام نے فرمایا کیوں کسے دی زمین ظلمن خان دے ہو کبضہ کر دے ہو میرے بیرو آونا میں توانو دسنا اے چاما مانگ حضرت نمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ پڑو صحیح بخاری آقا علیہ السلام دیکھول آئے آنکے کندے نے سونیا محبوبہ میں اپنے سا پتر نوں گلام دیتا ہے فرمایا انہوں ہی دیتا ہی تے باقیاں نوں ہی دیتا ہی سونیاں نہیں نہیں میں باقیاں نوں نہیں دیتا آقا فرما دے محمد نوں ظلم تے گوابنوں میں بیرو اولادہ دے درمیان انصاف کرو ظلم نہ کرو او نافرمانی اولادہ مسئلہ او بدوے اولادہ مسئلہ خدا دی قسمے میں ایک شاید کلو گل سنی سنوالی جے دیکھیں آئے کہ عورت دے نال او دے دو چھوٹے چھوٹے مسہوم بچے نے قبرستان قبر تے بیٹھی یہ تے روئی جاری یہ اندھی اللہ اس بدنصیب دی قبر نو سپا نال پر دے ٹھومیا نال پر دے اللہ اے ظالم دی قبر اگ نال پر دے اندھے او بندہ اندھے میں دعا مگنے سی اپنے بودھی قبر تے میں بیکھے آگا کہ عورت نے آپ بھی ہاتھ چکے نے انہ بچیاں نویں اٹھائے نے سنالے روئی جا رہی ہے اکھان چوانسو بہائی جا رہی ہے بیروں اندھے میں دعا ختم کی تھی میں آنکھیں ابھی بھی خیرتے ہیں تو دعا کرن دی با بجائے بد دعا کر رہی ہے اندھے بیرہ تینوں میں کی دسا اے او ظالم انسانے انہ بچیاں دا باپ فوت ہو گیا ہے انہ دے باپ دی زمین بیچ کے کھا گیا ہے ہڑپ کر گیا ہے بیروں معاشرے اندھر بیکھو آو میں تو انوز ظلم دسا ایک چینل دا نام اندیر نگری او دیتے ظلم ہی ظلم دے واقعات میں آو بیکھیا نہیں تسی ظلم قصور شہر خودیاں خاصے عید والا دن میں باپ بیٹا باپ بی حافظ قرآن او دا نام حافظ محمد خلیل بیٹا وی حافظ قرآن بیٹے دا نام حافظ سمیو رحمان پہلی مرتبہ نماز ترابی اندر قرآن سنایا ہے اللہ دی قسم دل تے ہاتھ رکھ سنیا جے عید والا دنوے جتے ہر بندے نو خوشیاں خوشیاں نظروں دیاں نے آوے کو ہر بندہ اتیاری کر دے عید دا دنوے بچے بھی خوشنے ماں پہ بھی خوشنے اور نہ دی عید کی ہونی ہے جنہ نو عید والے دن میں اتنا بڑا صدمہ پاؤں جائے عید والا دن میں بیٹیاں نو اٹھایا ہے چلو بیٹا فجر پنواستے چلو اور کتنے خوشنسیبیں خدا دی قسمیں باپ جڑے اولادوں میں اٹھا دینے آب بھی اٹھ دینے آؤ پترو فجر پڑیے آج کنے کرنے باپ بھی ستے جوانتی یا پتر بھی ستے نے اللہ دی قسمیں انہ کرا تے رب دی رحمت کے میں آ جائے رب دا فضل کے میں آ جائے بیرو آؤ فجر ٹیہ میں فجر دی نماز پڑا نواز تے اٹھایا ہے پتر حافظ قرآن جوان بیٹے اٹھارہ سال دا جوان پترے سونا سنکھے ایک ظالمے ایک بھئی مانے بڑی دیر تو او دی جان دا پچھا کر رہی ہے او دی نال زیادی کرن دے پروگرام بنون دے بڑی دیر تو دے مگر لگی ہے کہ میں اپنی حبس ختم کر لوا میں گھند کھا لوا میں موں کالا کر لوا اے نوجوان حافظ سبی و رحمان نے عید والا دین اے جڑی عید گزری ہے عید الفیتر والا دین نے فجر پانواستے جاری ہے اے نوجوانے پولیس دا ملازمے اس بھئی مان درین دے دھنام مسہومے پٹرولنگ پولیس دے اندر اے ظالم کم کنوال ہے اس ظالم نے اے دے کول پسٹل پکڑی آئے حافظ سبی و رحمان سونائے سنکھائے خوبصورتے سینج قرآنے حافظ قرآنے اس ظالم نے پچھا کیتے ہیں اس ظالم نے جنہوں پچھا کیتے ہیں حافظ سبی و رحمان نو پکڑی آئے اندہ میری حبس دنو ٹھنڈیا کر دے نیتے میں تینوں گوڑی مار دیاں گا تینوں میں فیر مار دیاں گا ویرو حافظ سبی و رحمان نے انکار کر دیتا اللہ دی قسمیں او جی دو تیاں پتر جوان ہو جان ماں پیاں نو فکران لگ جان دیاں گا میرا تی پتر کوئی کل غلط قدم نہ اٹھا لوے میرے پتر کوئی غلط شکیت نہ آئے نہ اے ظالم نے حافظ سبی و رحمان نے انکار کر دیتا ہے اس بھائی مار نے گوڑی مار کے موقع تے ہی قتل کر دیتا ہے موقع تے ہی شہید کر دیتا ہے باپ ہجے پچھوں آ رہی ہے تے حافظ سبی و رحمان دا چھوٹا پائی بھی نہ لے دور دا پڑے کروال پہنچیا وا ابو جی بھائی نو قتل کر دیتا ہے دسوز رامہ پیو اس باپ دے تیلتے کی گزری ہوئے گی دے باپ بھی امام مستے دے امام مستے دا پترے امام مستے دا بیٹے باپ دوڑا دوڑا آئے اپنے بیٹے نو اٹھا ہے میرے بھائیو آخر گھڑی دا انتظام کی تا ہے کہ میرے پتر نو ہو سکدہ کوئی چند سا باکی اون اس باپ لوں کی پتہ سی کہ بیٹے دے دھم دیو تھے ہی پورے ہو گئے آخر گھڑی بلائی گئی بیٹے دی لاش نو اٹھایا گیا گھٹی چپایا گیا ہے ہاؤسپیٹل پہنچایا گیا ہے لاہور والے گئے نے ہاؤسپیٹل پہنچے نے ڈاکٹر آمدے نے دوسیہ دے باپو اے تے اللہ والیوں کی دھوڑا ہی فوت ہو گئی ہے کی دھوڑے دم پورے ہو گئے نے اللہ دی قسمیں قصور دے علاقے دے باقی ہے خوڑیاں خاص دے حجے تک اس ظالم نو کوئی سزا نہیں سنائی گئی اے تے پاکستانے آہاں میں تینوں